السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکوی دلی آج میں آپ کی سب کی فیبریٹ کڑی پکوڑا کی ریسیوی لے کر آیا ہوں ایک دم اوریجنل کمرشل ریسیوی ہے جیسے ریسٹورنٹس میں ملتی ہے بلکل ویسی ہی ریسیوی لے گئے ہوں آپ کے لیے اور جب آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بہت سے ٹپس اور ٹرکس شیئر کریں گے کہ کڑی کیسے بناتے ہیں آپ کی کڑی کیوں پھڑ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ بہت کچھ اس ویڈیو سے جان سکیں اور چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کیے گا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کلو دائی دائی ہے یہ آدھا کلو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون بھر کر بیسن یہ بیسن ہے آدھا کلو دائی کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون بھر کر بیسن ایڈ کیا ہے اور اب ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ کوٹی ہوئی ہری مرچیں یہ تقریباً چار سے پانچ اور اب ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور اب ایڈ کریں گے ہم ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر یہ ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہو گیا اب ایڈ کریں گے ہم تھوڑے سے گرم مسالے جو کہ ہیں آٹھ سے دس کالی مرچیں دو سے تین لانگ اور دو سے تقریباً ایک سے دو دال چینی کے ٹکڑے اب ان کو ہم کر دیں گے اچھی تیرا مکس تاکہ سارے جو مسالے ہیں وہ اچھی تیرا مکس ہو جائیں اور اس کا بیٹر تیار ہو جائے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا بیٹر اچھی تیرا ہم نے تیار کرنا ہے بلکل بھی گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے اب ایڈ کر دیں گے ہم تین کپ پانی اس کے اندر تاکہ جو بیٹر ہے وہ تھوڑا پتلا ہو جائے جو کڑی کی گریوی ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے یہ اس کے اندر تین کپ پانی ایڈ کر رہے ہیں بہت زبردست کڑی کی ریسی بھی لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اتنی خوشبودار کڑی بنے گی ہم آپ کی کہ پورا محلہ میک اٹھے گا اس سے اچھی تیرا اس کو میکس کریں اور ابھی ہم نے نمک ایڈ نہیں کیا نمک ہم بعد میں اٹھ کریں گے ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی ریزن ہے اب ہم کڑائی کے اندر جو ہمارا کڑی کا بیٹر ہے جو گریوی ہم نے تیار کیا اس کی وائٹ کر دیں گے بلکل بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے ساری کے ساری اٹھ کر دیں اور اس کو ہم جیسے ہی ہم نے فلیم کو آف آن کیا ہے نا تو دیکھیں ہم لگتار چمچ چلا رہے ہیں یہ دیکھیں چمچ آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا اقصال لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان کی کڑی ایک دم پھیکی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے کہ وہ چمچ چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ہم نے ابھی تک چمچ نہیں چھوڑا لیکن اب اوبال آنے لگ گیا ہے تو اب ہم چمچ چھوڑ دیں گے اس کا اب آپ بے فگر ہو جائیں اب آپ کی کڑی خراب نہیں ہو سکتی وہ پہلے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ چمچ چلاتے رہنا ہے اب ڈک کر ایک دم لوگ فلیم کر دیں گے اور تیس سے چالیس منٹ کڑی کو پکائیں گے تو الحمدللہ تقریباً تیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں یہ جگہ ہے ہم نے ابھی اس میں نمک ایٹ نہیں کیا تھا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب نمک ایٹ کریں گے ہم یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون نمک ہے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کے مطابق لیکن نمک آپ نے اس ٹیسٹ پہ آکے کرنا ہے ایٹ کرنا ہے پہلے ایٹ نہیں کرنا اب دو ٹیبل سپون ہم ہر دھنیا ایٹ کریں گے اس کے اندر اور دس سے بارہ کڑی پتے ایٹ کریں گے کڑی پتوں کی اصل جو خوشبو ہوتی ہے وہ کڑی پتوں کی ہوتی ہے اور نمک ہم نے اس لئے ابھی ایٹ کیا ہے ونہا آپ کی کڑی بار آ جائے گی اُبل کے تو نمک آپ نے اینڈ میں ایٹ کرنا ہے اب چلتے ہیں ہم پکوڑے بنانے کی طرف تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کپ بیسن بیسن کو آپ نے اچھی طرح چھان کے استعمال کرنا ہے اس میں بہت سا کچھ رہا ہوتا ہے اور اب ایٹ کریں گے ہاف کپ ہم پیاس پیاس کو ہم نے اس طریقے سے سلائس کر لیا ہے اور اب ایٹ کریں گے ہم ہاف کپ ہرہ دنیا اور اب ایٹ کر دیں گے ہم ون ٹیبل سپون ویٹ چلی پاودر تاکہ پکوڑے بھی تھوڑے سے سپائسی ہو جائیں آپ کے اور اب ایٹ کریں گے ہم ہاف ٹیبل سپون نمک کیونکہ جو ہماری کڑی ہے اس کے اندر بھی نمک ایٹ کیا تھا کیونکہ اس کے اندر بھی نمک ہوگا اور اب ایک کپ ہم پانی ایٹ کر دیں گے اور جو نورمل آپ کے گھر میں پکوڑے بنتے ہیں ہم اس کے اندر بیکنگ سوڈا سمال کرتے ہیں لیکن جو کڑی کے لئے پکوڑے بنتے ہیں ان کے اندر بیکنگ سوڈا نہیں جاتا ٹھیک ہے یہ آپ ذہن میں بات رکھی گئے بہت آپ کے لئے خاص ٹپ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر آپ نے بیکنگ سوڈا ایٹ نہیں کرنا یہ دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ایٹ کرتے جانے ہیں اور اس کا بیٹر تیار کرنا ہے جب تک یہ تھوڑا لیکوڈ میں نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم چلتے ہیں فرائنگ کی طرف اور جیسے پکوڑے تیار کرتے ہیں اس طرح کیسے اس کو تیار کریں گے ایک ایک چمچ بر بر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ نے بیکنگ سوڈا ہرگز اس میں استعمال نہیں کرنا کیونکہ کڑی کے لئے ہم پکوڑے بنا رہے ہیں اس کے لئے بیکنگ سوڈا استعمال نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح ہمارے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی طرح ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں اب ان کو ہم فرائے ہونے دیں گے یہ دیکھیں جو ہمارے پکوڑے اچھی طرح فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ایکسٹر وائل ان کا نکال لیں گے اور ان کو ہم نے ابھی گرمہ گرم کڑی میں ڈالنا ہے ان کو بلکل بھی ٹھنڈا نہیں کرنا یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ان کو ایک دم گرم گرم کڑی کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ایک دم گرم گرم ہے جیسے ہی نکالیں ہم نے کڑی کے اندر ان کو ڈال دیا ہے اگر ہم تھوڑی بھی دیر کریں گے تو پھر یہ نرم ہو جائیں گے اور اچھے نہیں لگیں گے اور اب ہم پین کے اندر تڑکہ تیار کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا چوتائی کپ کوکنگ وائل تڑکہ تیار کرنا لازمی ہے کڑی میں تاکہ خوشبو آجائے اور تھری ٹیبل سپون اس کے اندر سلائز کیے ہوئے پیاز ایٹ کریں گے اور اب ایٹ کریں گے ہم اس میں ون ٹیبل سپون زیرا زیرا بہت ہی اچھی خوشبو لے کر آئے گا اور بہت ہی اچھا فلیبل لے کر آئے گا تڑکے میں جان ہے زیرا اس کی اور اب ایٹ کریں گے ہم بارہ سے بارہ سے پندرہ کڑی پتے جو اصل کڑی کی خوشبو ہوتی نا وہ کڑی پتوں کی ہوتی ہے تو کڑی پتے ہم نے لازمی استعمال کرنا ہے اب تین سے چار لال مرچیں اٹ کریں گے تاکہ خوبصورتی آجائے اب تڑکا لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی تو اب چلتے ہم فائنل اک کی طرف الحمدلہ ہماری کڑی پکوڑا تیار ہے بہت زبردست بنی ہے اور جب انشاءاللہ آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور بسنائے گی جو لوگ کڑی نہیں بنا پاتے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ بھی انشاءاللہ ضرور اچھی سی کڑی بنا پائیں گے اور ان کی کڑی ایک دم پرفیکٹ بنے گی اور ایک ہی بار میں وہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو ضرور پسنائے گی تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اب ہم ملتے ہیں آپ سگلی ویڈیو میں دعا مات رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی